اسلام علیکم اوڈر 21 بلین فنڈ جو الیکشنز کے لئے ہے اس کے حوالے سے ہے اس کے امپورٹن پیارہ جو ہے وہ پیارہ نمبر 3 ہیں اور 8 ہیں آئیے پہلے دیکھتے ہیں پیارہ نمبر 3 میں کیا ہے پیارہ نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ 17.4.2023 کو فیڈرل کابینٹ نے ایک میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے 21 بلین کے فنڈ کے حوالے سے بات کی فیڈرل کابینٹ کا کہنا تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم خود سے مہیا نہیں کر سکتی اس لئے موشن جو ہے نیشنل اسیمبلی کو بھیجی جائے گی جب نیشنل اسیمبلی اس کو اپروف کر دے گی تب وہ ورڈز پروائیڈ کرے گی فیڈرل کابینٹ نے اس کے بعد نیشنل اسیمبلی کو یہ موشن بھیج دی اور اس کو نیشنل اسیمبلی نے ریجیکٹ کر دیا اب آئیں پڑھتے ہیں پیارہ نمبر ایٹ میں کیا لکھا ہے پیارہ نمبر ایٹ میں چیف جسٹس نے سوال اٹھا ہے کہ اگر فیڈرل کابینٹ کوئی بھی موشن نیشنل اسیمبلی میں بھیجے سپیشلی جو منی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ اگر ریجیکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائیم نیسٹر میجورٹی ٹوز کر چکا ہے یعنی کہ اس میں شباز شریف نے خود ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ اب اس کی نیشنل اسیمبلی میں کوئی مجورٹی نہیں رہی ہے اور اس کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے یہ بات سنکے اٹونی جنرل نے کہا کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے یہ ایک بالکل غلط پرسپیکٹیو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں دیموکرسی ہو اور پرائیم منسٹر آپ کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو اصلاح کریں اور جس طرح ابھی اٹونی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس آرڈر کو اسی طرح لیں گے لیکن جو ہے ان چیزیوں کو درست طور پر رکھنا چاہیے اور ٹونٹی ون بلین فنڈ ریلیس کیا جائیں اس کے علاوہ چیز جسٹس نے کہا کہ اگر اسی طرح حالات رہے تو جسٹس میں مشکل ہوگی اور پرائیم منسٹر پر کنٹیپٹ کا کیس بھی بن سکتا ہے اس جسٹس کو دیکھ کے لگتا ہے پی ڈی ایم مسلسل اپنے حواس کو بیٹھی ہے جس کا اظہار بلکہ اب رٹن پروف جو ہے وہ جسٹس آرڈر کی صورت میں آ چکا ہوئے اللہ کہ اگر آپ اقسام میں جل سے زیادہ الیکشن ہو اور الیکشن بھی فری اینڈ فیر ہو شکریہ موسیقی 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 موسیقی